موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ آپ ہم سے ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں اور یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پچھلے پروگرامز کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھے ہیں اور کچھ اور نئے سوالات بھی ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم جعوید صاحب جعوید صاحب یہ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے اس زمین جیسی اور بھی زمینیں پیدا کی ہیں اور جہاں پر ہم رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہاں پر بھی کوئی لیونگ موجود ہو کوئی حیات موجود ہو اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا میں نے اس مقبی ارز کیا تھا اور اب پھر اس بات کو دھرائے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس علم کے ذراعے کیا ہیں ایک یہ کہ انسان جس طریقے سے چیزوں پر غور کرتا ہے دیکھتا ہے اپنے تجربے اور مشاہدے سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اس سے نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں سائنس نے ہمیں ہماری دنیا کے بارے میں بہت معلومات دیں یہ دنیا کیا ہے یہ زمین کیا ہے یہ کہکشان کیا ہے کہکشانوں کا ایک پورا نظام کس طرح سے کام کر رہا ہے اسی طرح سے فاصلے کتنے ہیں یہاں تک کہ دنیا نوری سالوں کے لائٹ یرز کے تصور سے واقف ہو گئی یہ معلومات اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی دوسرا ذریعہ علم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ قرآن مجید نے جو معلومات ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اور اس کو سورہ اطلاق میں قرآن نے بالکل مضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یعنی یہ کائنات جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ سماع دنیا ہے یہ ایک آسمان ہے قرآن نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ ظاہر ہے کہ قدیم تعبیر ہے ہم جو کچھ اوپر دیکھتے تھے اس کو آسمان کے لفظ سے تعبیر کیا کرتے تھے تو یہی تعبیر قرآن نے اختیار کر لی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جن تعبیرات سے واقف ہوتا ہے انہی میں کسی مدعہ کو سمجھ سکتا ہے آپ اس کے لیے نئے الفاظ نہیں مطارف کرا سکتے ہیں تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ سماع دنیا ہے چنانچہ ایک دوسری جگہ یہ وضاحت کی ہے کہ زینت سماع دنیا و مسابی یہ جو تمہیں تارے ٹنکے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنی غیر معمولی کمک میں ہیں جو ہم نے تمہارے لیے آسمان کی زینت بنا کر لٹکا دیے ہیں یہ سماع دنیا میں ہیں تمہارے قریبی آسمان میں ہیں تو اس طرح جب ہم زمین کا آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کائنات سے واقف ہوتے ہیں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کی وسطیں کیا ہیں ہم دوربینوں کے ذریعے سے دور دراز مقامات کو اپنے مشاہدے میں لاتے ہیں تو ہم اصل میں کس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں ایک کائنات کا سماع دنیا قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسی ہی چھے اور کائناتیں کی ہیں ایسے ہی اور چھے سماع ہیں یعنی گویا ایک کو دکھا کر یہ بتا دیا کہ اس پہ کیاس نہ کرو کہ اسی پر یہ کائنات ختم ہو رہی ہے اس سے آگے بھی بہت سی دنیایں ہیں اس میں یہ بھی کہا والاردہ مثلہنہ اور جس طرح اس کائنات میں ایک زمین ہے زمین کس چیز کی علامت ہے زندگی کی علامت ہے بالکل اسی طریقے سے ان میں بھی ایک ایک زمین ہے تو بس میں نے اتنی بات بتائی تھی کوئی شخص اگر چاہے اس کو مزید تفصیل سے سمجھنا تو سورہ اطلاق کے بالکل آخر میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے جاویس صاحب اس کا ہو سکتا ہے کہ لٹرل میننگ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس زیسی زمین ہے ہو سکتا ہے یہی میننگ ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی آیت متشابہت ہو یہ کوئی اور چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کچھ اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم شاید یہ اس کو سمجھ رہے ہیں ایسا بھی تو پاسیب ہے یہ متشابہات میں تو حقیقت زیر بیس آتی ہے یعنی کسی چیز کی حقیقت کیا ہے عربی زبان کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے ہمیں ایک معنی سمجھ رہے ہیں یعنی کسی آیت کے معنی سمجھنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی وہ تو عربی زبان میں ہے عربی مبین میں ہے مدہ کیا ہے الفاظ کیا استعمال کیے گئے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہوگا اس میں کبھی کوئی دکت نہیں ہوتی اس کی حقیقت کیا ہے مثال کے طور پر جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت میں باغات ہیں جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وہاں تمہارے لیے یہ یہ نعمتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ سمجھنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیسے نمودار ہوں گی اس کو ہم نہیں جان سکتے تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے اتنی بات تو قرآن مجید کے الفاظ سے واضح ہو گئی کہ جس طرح اس سماع میں یا اس کائنات میں جس کائنات کو ہم جانتے ہیں ایک زمین ہے یعنی ایک ایسا سیارہ ہے جس میں زندگی ہے جس میں انسانوں جیسی ایک مخلوق کا بات ہے ان کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں کنی نہیں جاتی اسی وجہ سے زمین کو ایک خصوصی امتیازی حیثیت حاصل ہے باقی ساری کائنات میں بہت سے سیارے ستارے اس سے بہت بڑے بڑے ہیں یعنی یہ ہزاروں زمینیں ان میں سما جائیں لیکن یہ ایک چھوٹا سا قرآن ہے جس میں اللہ تعالی نے زندگی کو نمود بخشی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی کی علامت بن گیا ہے اس وجہ سے جب یہ کہا کہ وَلَرْدَ مِثْلَ حُنَّا تو اتنی بات تو الفاظ سے واضح ہو گئی کہ ان سب میں بھی ایک زندگی والا سیارہ ہے ایک ایسا سیارہ ہے جو تمہاری ہی زمین کی طرح ہے ٹھیک ہے یعنی ہماری زمین کو اور کیا امتیازی خصوصیت حاصل ہے مریخ پر یا اطارت پر یا زہرہ پر کیا امتیازی خصوصیت حاصل ہے جب یہ کہا جائے گا کہ اس دنیا میں مثال کے طور پر اسی کائنات کے بارے میں کل ہمیں سائنس دان یہ کہیں اور اس کو سادہ الفاظ میں یوں تعبیر کریں کہ جب تم اوپر جاتے ہو تو وہاں ایک اور زمین بھی موجود ہے تو اس کے ایک ہی معنی ہوں گے تو اس وجہ سے اس معنی کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہے نہ ہونی چاہیے اب یہ کہ وہ زمین پر زندگی کی نوعیت کیا ہے وہ زندگی ایسی ہے یا اس سے ذرا مختلف ہے وہاں جو مخلوقات آباد ہیں وہ یہی مخلوقات ہیں یا کچھ اور نوعیت کی مخلوقات ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں تو جو چیز متشابہات سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ حقیقت ہے لفظ کے معنی سمجھنے میں کوئی دکت نہیں یہ لفظ تو بڑے سادہ ہے یعنی جس طرح تمہاری یہ زمین ہے اسی طرح کی اور زمین ہے چیک ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ ایک روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمین جیسی کچھ زمینیں ہیں اور ابراہیم جیسے ابراہیم نو جیسے نو اور اس طرح مختلف پیغمبروں کے نام لیے گئے کہ یہ پیغمبر جیسے ہیں وہاں پر بھی وہ پیغمبر ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت اللہ العالمین فرمایا گیا ہے کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہاں پر تشریف لائے اپنی رسالت اور نبوت کے ساتھ اسی طرح سے وہ دیگر جو زمینیں ہیں جن کا اشارہ ہے وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح موجود ہے اس میں تو ایک اصولی بات پہلے سمجھ لیجئے کہ حدیث کا لفظ ہم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کسی بات کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کسی صحابی نے یہ بیان کیا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا موقع پر یہ بات فرمائی اس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے صحابہ کرام اپنے طور پر کوئی بات بیان کریں تو اسے آثار کہا جاتا ہے ان آثار کے بارے میں بھی بعض بات ان میں بیان کی جاتی ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بات شاید انہوں نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی تو یہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کا ایک اثر ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم جو جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں بہت عالم ہیں ان کا ایک اثر ہے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح تمہارے ہاں مخلوقات ہیں ایسے ہی اور زمینوں میں مخلوقات ہیں جس طرح تمہارے ہاں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ پیغمبر آئے ہیں ان کے ہاں بھی آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گویا ہے انہوں نے تشبیح دے کے بتایا کہ جیسی صورتحل یہاں ہے ویسی صورتحل وہاں ہے عربی زبان میں بعض اوقات جمع کسی چیز کی وسط کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا ایک استعمال وہ بھی ہے جو مثال کے طور پر قرآن مجید نے سیدنا لوت علیہ السلام کے مخاطبین کے لیے کیا ہے وہ آئے اور انہوں نے ان کو آکا عالم ننہا کان العالمین یعنی ہم نے باہر والوں سے آپ کو روکا نہیں تھا کہ ان کو یہاں نہ آنے دیا کریں تو اس وجہ سے عربی زبان میں یہ تعبیریں منطقی طریقے سے استعمال نہیں ہوتی جوش پلی عبادی نے ایک مرد پر یہ کہا تھا کہ زبان نتک ہے وہ منطق نہیں ہے ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں بعض اوقات لوگ استخراجی منطق کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ عرستو کا بڑا غیر معمولی اثر رہا ہے تو زبان بیان کے اسالیب میں چیزیں کیسے تبیل ہوتی ہیں ان کا کچھ بہت زیادہ شعور لوگوں کو نہیں ہوتا اسی پر ہماری ساری فقہ مبنی ہے وہ بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتی ہے جبکہ قرآن مجید جب افتو کر رہا ہوتا ہے تو وہ زبان کے بہترین اسالیب کو اختیار کرتا ہے بالکل ٹھیک جاویس اب ایک اور کوئیس چین ہے وہ بھی ہمارے پچھلے پروگرام سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہم نے جو پروگرام کیا تھا تو اس میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز اپنے وجود کے بارے میں جو ہے وہ توجی پیش کر دے تو وہ پھر مخلوق نہیں ہے اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے گا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی نوئیت کو سمجھتے ہیں اس کی نوئیت اگر ایسی ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتا پاتی کہ یہ کیسے وجود میں آئی ہے یہ کیسے کام کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے کوئی ہے جس نے پھر اس کو بنایا ہے اگر کوئی چیز آپ سے آپ ہے اپنی توجیہ کر دیتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایسے وجود میں آئی ہے اس میں جو حکمت جو معنویت جو کمال نظر آ رہا ہے اس کا ماخذ یہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال ختم جاتا ہے تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی نویت کے لحاظ سے مخلوق ہے بنی ہوئی ہے اس میں کسی کمال کا ظہور ہوا ہے اور اس ظہور کے لیے ہم کوئی ماخذ اس چیز کے اندر نہیں پاتے تو پھر ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی وہ چیز اپنی ایکسپینیشن خود دے دیتی ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے بھئی آپ کے سامنے ایک گاڑی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی آٹومیٹک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے بہت سے سوالات ختم ہو گئے آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر ہے آپ کہتے ہیں یہ میں جب کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ خود بخود یہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے اب سوال بہت پیچھے چلا گیا یعنی یہ خود بخود کام کرنے پیشروع کر دیتا ہے تو یہ خود بخود کیا ہے یہ سوال تو رہے گا لیکن چیز کی نویت ہی طے کرے گی تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنی کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی کوئی توجیہ نہیں کر پاتے ہیں یہ محض مادے کا ایک ٹھیر نہیں ہے اس کے اندر بڑی معنویت ہے اس کے اندر بڑی غیر معمولی حکمت ہے اس کے اندر بڑا غیر معمولی اس پر محض اتفاق کا لیبل بھی نہیں لگا سکتے کہ اتفاق کی ایسا ہوگی یعنی میں نے یہ توجیہ دلائی تھی کہ کبھی اپنے بچے کو دیکھیں وہ کیسے پیدا ہوتا ہے یعنی پہلے مرحلے سے لے کر جب ایک کترہ یاب بنتا ہے جب ایک بیضہ بنتا ہے ان کا ملاب ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہماری نگاؤں سے چھپی ہوئی ہو یعنی بننے کے پورے عمل کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن توجیہ نہیں کر پاتے اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شاکار ہے اس وقت یعنی یہ بچہ یہ حسن یہ جمال یہ اس کے ہاتھ یہ اس کی ناک یہ اس کی آنکھیں یہ اس کے اندر قدرت کا توازل یہ اس کے اندر لگی ہوئی ایک عجیب و غریب قسم کی میشنڈری یہ اس کا دماغ یہ چیزوں کو سیکھنے کی صلاحیت یہ اس کی زباندانی یہ سب کہاں سے وجود میں آ رہا ہے اس کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ یہ سب پیدا کرتی جا رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی کا شاکار ہے کسی غیر معمولی صاحب فن نے کسی آرٹسٹ نے اس کو وجود بخشا ہے کوئی ذہن ہے جس نے یہ سب کچھ وجود پذیر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اس لئے ساری کائنات میں فلسفی حکمہ اس کا خالق تلاش کرتے ہیں اگر یہ اپنی ایکسپریشن خود دے دے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایسے بن رہی ہے تو میں نے اس میں ایک بڑی سادہ مثال دے گئے ہمارے سامنے ایک درخت کا ٹکڑا کاٹ کے آپ ڈال دیجئے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے بنا ہے یہ ٹکڑا کیسے بنا ہے درخت کیسے بنا ہے وہ سوال تو ہوتا ہے اس لئے کہ ہر ایک معلوم ہے کہ درخت سے کاٹ کے ڈال دیا گیا ہے لیکن جیسے ہی اس سے ایک میز بنتی ہے جیسے ہی اس سے ایک کرسی بنتی ہے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اب ممکن نہیں ہے کہ یہ خود سے بن گئی ہے کیوں وجہ کیا ہے وجہ اس کرسی کی تراش خراش ہے اس نے جو صورت اختیار کر لی ہے اس میں جو ڈیزائن پیدا ہو گیا ہے وہ حیصل میں جو ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے کہ نہیں اب اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ کارپرنٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے تو چیز سوال پیدا کرتی ہے اس لئے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ خالق کائنات کے بارے پر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا لیکن بر سبیل تنزل ہم مان لیتے ہیں کہ ہو جائے گا ہو جائے گا تو وہاں بھی یہ جواب تراش کریں گے جاویس صاحب ایک اور جو کوئیسٹن ہے وہ بھی ہمارے پچھلے پروگرام سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جدو جہد کرنی چاہیے پور امن جدو جہد کرنی چاہیے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک جنہ تلاش کریں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی جب تحریک آزادی دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لیڈر صرف ایک جنہ نہیں تھے بہت سارے لیڈر تھے تو آپ اس پہ کیوں ایمفیسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک جنہ ہونا چاہیے بہت سارے اگر لیڈریں تب بھی کی جا سکتی ہے اور سوال کا جو دوسرا ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ہم نے پور امن جد و جہد کی تھی وہ ایسی قوم کے سامنے کی تھی کہ جو قوم ہیمینیٹی کو سمجھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہیمینیٹی کو ماننے ہی کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے پور امن جد و جہد کا فائدہ کیا پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پرنے سغیر میں بہت سے لیڈر تھے لیکن بتدریچ ایک ہی لیڈر رہ گیا تھا یعنی بحثیت مجموعی قوم نے محمد علی جناہ کو قائد اعظم مان لیا تھا قائد اعظم مانا تھا علماء میں بھی لیڈر موجود تھے میں نے تو اس وقت تقابل کر کے بتایا تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی لیڈرشپ مالانہ ابو الکلام آزاد کے پاس تھی محمد علی جہور جیسا آدمی بھی جناہ صاحب کے ساتھ شامل ہونے مجبور ہو گیا اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو اپنی جماعت کی حصیت سے تسلیم کر لیا تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ قوم میں ایک ہی رہنماء رہ جائے نہیں ایک بہت بڑی اکثریت کا اعتماد ایک رہنماء کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا تھا کہ انہیں بھی اپنا جنہ پیدا کرنا چاہیے یعنی حریت کانفرنس میں پانچ رہنماء ہیں سات رہنماء ہیں دس رہنماء ہیں ان کی ایک جمعیت ہے اس سے آزادی کی تحریک نہیں جیتی جا سکتی ان سب کو ایک رہنماء کے انڈر میں آنا ہوگا ان سب کو یا پھر بحیثیت مجموعی کسی ایک رہنماء کو وہ مقام حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کشمیری قوم کی طرف سے بات کر سکے یعنی اگر قائد اعظم محمد علی جنہ کو یہ حیثیت حاصل نہ ہوتی تو وہ کشمیری قوم کی نمائندگی کر سکتے تھے یا مسلمان قوم کی نمائندگی کر سکتے تھے یا جو بھی ان کی قوم تھے اس کی نمائندگی کر سکتے تھے یہ ممکن نہیں تھا کسی طرح سے بھی ایک موقع کے اوپر ایک ملاقات کا حال نقل کیا ہے آپ اگر چاہیں تو دیکھنا شورش کاشمیری صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی اس میں گویا اس زمانے کی تاریخ بھی سمٹ آئی ہے تو اس میں نے بیان کیا ہے کہ لارڈ ویول نے ایک موقع کے اوپر سوال کیا کہ فلان کے کتنے پیروکار ہیں تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا تو اس نے بہت سے لیڈروں کو یہ پوچھا کہ اچھا یہ تو ساری ہندوستان کی مسلمان آبادی ختم ہو گئی تو جناہ کے پیشے کون ہے یہ ایسے نہیں ہوتا بہت سے لوگ تھے جن کی لیڈری بھی تھی رانمائی بھی تھی جن کو لوگ قبول بھی کرتے تھے جن کے اپنے اپنے گروہ بھی تھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کے پیشے تھی لیکن ایک تدریجی عمل ہوا جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناہ کو وہ اسبیت حاصل ہو گئی جو کسی قوم میں کسی لیڈر کو فلوا کے حاصل ہوا کرتی ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سو فیصد لوگ ساتھ آ جائے یعنی چھوٹے چھوٹے گروہ رہیں گے اور ان کی لیڈرشپ بھی رہے گی اس وقت بھی جب آپ انتخابات کراتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا امریکی انتخابات ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تیس پینتیس لاکھ کے قریب بوٹ لیے ہیں لیکن ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے انہیں معلوم نہیں ہے یعنی دو لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا اور پوری کی پوری امریکی قومی نہیں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں انہی کے اوپر لگی ہوئی تھیں اور بھی بہت سے لوگ تھے تو یہ حیثیت اگر تو لوگوں کو حاصل ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر کوئی ایک شخص ہونا چاہیے اس پر پوری قوم اعتماد کر سکے ٹھیک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ محض کوئی ایک برنسغیر کا تجربہ نہیں ہے پوری دنیا کی تاریخ کا تجربہ یہی ہے کہ جس وقت آپ وائلنس اختیار کرتے ہیں تشدد اختیار کرتے ہیں تو منظم حکومتوں کو آپ کے خلاف تشدد کا لائسنس مل جاتا ہے اور حکومتوں کے ساتھ ملنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے انہیں جواز مل جاتا ہے انہیں جواز مل جاتا ہے یہ جواز کبھی نہیں دینا چاہیے میں نے جب یہ کہا تھا پورامن جدوجہد کی جائے تو اصل میں اس حصول پر کہا تھا کہ پورامن جدوجہد قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ وائلنس یا تشدد اختیار نہیں کر رہے آپ کسی کو مار نہیں رہے آپ روزمرہ کے معاملات کو چلنے دے رہے ہیں نظم قائم ہے قوم ترقی کرتی رہے گی بچے تعلیم پاتے رہیں گے ماہوں کی گود نہیں اجڑے گی عمومی طور پر حالات اچھے رہیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی سیاسی جدوجہد دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منواتی چلی جائے گی میں نے اس وقت بھی ارز کیا تھا کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ دنیا کے اس حصے میں ابھی ہم اس حصول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک الہدہ ریاست بنا لی کسی بھی جگہ پر کوئی قومیت بھی یہ چاہتی ہے تو ہم اس کو موقع دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ ریفرینڈم کرا لیجے دیکھ لیتے ہیں اس حصول کو جلد یا بدیر دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا یہ حصول بڑی حد تک تسلیم کیا جا چکا ہے اس وقت بھی میں آپ سے ارز کروں کہ یہ وائلنس نہیں ہے جو نتیجہ خیز ہوتی ہے اصل میں بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی حالات ہیں جو نتیجہ خیز ہوتے ہیں اور ان کو متوجہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ آپ پرمن جدوجود کریں اپنی قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں میرے نزدیک تو اصل میں اس طرح کی جتنی تحریکیں الہدگی کی تحریکیں یا آزادی کی تحریکیں جن کو کہا جاتا ہے یہ ویسے ہی بیمانی ہو چکی ہیں موجودہ دور میں جبکہ جمہوری نظام کو قبول کر لیا گیا ہے تو بیسیت مجموعی غلامی صرف وہیں باقی ہے جہاں کوئی استبدادی نویت کی بادشاہت ہے آپ جانتے ہیں کہ بادشاہتیں بھی یورپ میں بہت سے ملکوں میں بادشاہت ہیں برطانیہ میں بادشاہت ہیں کینیڈا میں بادشاہت ہے آسٹریلیا میں بادشاہت ہے وہ بھی آئینی بادشاہتیں بن چکی ہوئیں تو یہاں غلامی اور آزادی کے وہ تصورات باقی نہیں رہے ایک جمہوری معاشرہ وجود میں آ چکا ہے لیکن کسی قوم کا یہ حق بہرال قائم رہے گا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں ہم کسی جمہوریت کا حصہ بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں مثلا ہم کینیڈا کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم آسٹریلیا کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ان کے پاس اگر اپنی قومیت کے اظہار کے لیے ایک جمعیت موجود ہے ان کی اگر ایک لیلرشپ موجود ہے اور ان کے پاس ایک ایسا علاقہ موجود ہے جس میں فی الواقعی ایک ریاست موجود میں آ سکتی ہے یا ان کی ایک تاریخ ہے جو ان کے سلیدہ تشخص کو کلچر ہے ان کی ایک ثقافت ہے ان کا ایک تہذیبی پس منظر ہے تو ان کو یہ حق ملنا چاہیے یہ اصول کی بات ہے ورنہ تو اس زمانے میں یہ چیزیں بلکل بیمانی ہو کر رہ گئی ہیں جب آپ وائلنس سے اختیار کرتے ہیں تو اپنی قوم کو تباہ کر دیتے ہیں آپ اپنے ملک کو کھنڈر بنا دیتے ہیں آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کشمیر میں امن ہو دنیا بھر سے لوگ وہاں جائے وہ سیاحت کا بہت بڑا مرکز ہے اس کو اسی طریقے سے ڈیولپ کیا جائے وہاں کی قوم لوگوں کے لیے امن فراہم کرے دنیا بھر سے لوگ جائیں گے اور وہ پناہ مند طریقے سے اپنا میسیج ان کے سامنے رکھیں سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کے کیا آساتھ ہوں گے اس کے کیا نتائج ہوں گے تو اس وجہ سے جو لوگ وائلنس کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب ماں کی گود اجڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب سیاسی تعلی آزما اپنے مقاصد کے لیے بچوں کی بھنٹ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخباری تفسروں کی حد تک لوگوں کو اچھی لگتی ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ملک کھنڑر بن جاتے ہیں کیا حال ہوئے افغانستان کا یعنی ایک قوم جس قوم کو قابل فخر حیثیت سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا کیا حال کر دیا ہم نے اس کا تو اس لیے پورامن ذرائعی وہ ذرائع ہیں جن سے سیاسی مسائل کو حل کرنا چاہیے دنیا نے بہت مشکل سے یہ چیز سیکھی ہے اس کو اتنا بڑا مسئلہ جو بنا لیا جاتا ہے قومیں جیتی ہیں جدوجود بھی کرتی رہتی ہیں اپنی تعمیر کا کام بھی کرتی رہتی ہیں ایسا مسئلہ بنا دیا جائے عام طور پر میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ الہدگی کی تحریکوں کے پیچھے لیڈروں کی تعلی آزمائی ہوتی ہے یہ لیڈر ہیں کہ جو اس طرح کا جنون پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے خود ان کے اقتدار کے مواقع ان کے لیے پیدا ہوں عام طور پر یہ ہوتا ہے تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ درست ہے لوگ لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں اور لیڈروں کو اپنی لیڈری کرنے کا حق بھی ہے لیکن وہ پورامن ذرائع سے کریں پورامن ذرائع سے قومیں تباہ نہیں ہوتی ان کا مستقبل ختم نہیں ہوتا اور آپ اپنے مقصد کو بھی اگر تاریخی عوامل آپ کا ساتھ دیں تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ سب تاریخی عوامل سے ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جدوجود سے حاصل ہوتی ہیں اس کے پیچھے بڑے غیر معمولی تاریخی عوامل ہوتے ہیں وہ تاریخی عوامل ہیں جو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ کوئی لیڈرشپ موجود ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیابی ہو جاتی ہے جاویس صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ای او بی آئی فنڈ کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے کیا یہ سود ہے یا یہ جائز ہے اسے لیا جا سکتا ہے ای ای او بی آئی فنڈ جو ہے وہ ہے ایمپلائی اول بینیفٹ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد لیٹسے ساٹھ سال کے بعد جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اپنی زندگی تک ایک پینشن ملتی رہتی ہے چاہے آپ پرائیوٹ ایمپلائی کیونکہ گورنمنٹ ایمپلائی کو تو ویسی ملتی ہے پرائیوٹ ایمپلائی سے اچھا وہ ہر مہینے جو ہے وہ آپ کی سیلری سے کچھ نہ کچھ ڈیڈیکٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو زندگی بھر کے لیے وہ ملتی رہتی ہے پینشن میرے علم کی حد تک اس کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کا الگ سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے لیکن بحثیت مجموعی جو بات آپ نے فرمائی ہے یا اس کی جو تفصیل کی ہے اس میں کوئی شرعی لحاظ سے مانے نہیں یعنی خواہ آپ کو حکومت کسی بھی طریقے سے کوئی مراد دیتی ہے تو یہ آپ کا حق ہے آپ اس کو لیں اس میں کوئی شریعت کے لحاظ سے اس کو قابل اعتراض قرار دیا جاتا ہے یہ شاید پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سود تو نہیں ہے ملکل بھی نہیں آپ نے ملازمت کی یا آپ نے کچھ روپیہ حکومت کے پاس رکھوا دیا ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ کے معاملات کی خبرگیری کرے وہ آپ کی مدد کرے وہ آپ کو تعاون فراہم کرے حکومتیں آپ دیکھیں وہ اچھی حکومتیں ہیں وہ وضائف بھی دیتی ہیں اپنی طرف سے بہت کچھ مراعات بھی دیتی ہیں انگلستان کی حکومت مثال کے طور پر اگر آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک وضائفہ بھی دے دیتی ہے خود ہمارے ہیں اس کی روایات رہی ہیں تو اس کو اس پر محمول کیوں کیا جائے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت جو کچھ دیتی ہے وہ آپ کو لینے کا پورا حق ہے اس کو آپ خامخواہ کرز فرض کر کے پھر اس کے اوپر ملنے والے نفع کو سود قرار دے کہ حرام نہیں قرار دے سکتے ایک سوال یہ آیا جاویس صاحب کہ ہر صورت کے ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے لیکن صورت توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اس کی کیا وجہ ہے قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں ان میں سے ایک سو تیرہ صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو بہت سے حقائق کی طرح توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے میں نے تمہاری دوسری ضروریات کا احتمام کیا ہے اسی طریقے سے تمہارے لئے ہدایت کا احتمام بھی کیا ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی پدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اس میں یہ دعا کی گئی ہے کہ اہدن السراط المستقیم پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے اللہ نے اس میں سیدھی راہ دکھائی ہے اس سے بڑی کوئی خدا کی رحمت نہیں ہو سکتی چنانچہ قرآن مجید کے شروع میں نام سے جو سر اثر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تو قرآن مجید پورا کا پورا در حقیقت اسی صفت کا ظہور ہے اللہ کی رحمت کا اس کی عبدی شفقت کا ظہور ہے لیکن جس وقت اللہ کے رسول آتے ہیں وہ آ کے حقائق کو واضح کرتے ہیں قرآن مجید نے جو ہدایت دی ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ ہٹ درمی اور زد سے اس ہدایت کا انکار کر دیتے ہیں تو انہیں دنیا میں سزا دی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اس کا ایک قانون ہے اس کا ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا اس سے پہلے کے رسولوں کے معاملے میں بھی ہوا ہے یہ سنتِ الٰئی ہے جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو پھر گویا خدا کی رحمت اور شفقت نہیں اس کے کہر اور اس کے غزب کا ظہور ہو جاتا ہے سورہِ توبہ میں اس کا احلان کیا گیا ہے اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحمن نہیں لکھی جاتی سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیان کی سورہ ہے وہ یا رسول اللہ تعالیٰ کی حصے کا اظہار ہے وہ یعنی رسول اللہ تعالیٰ کی بیست ہوئی آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی خدا کا پیغام پہنچایا یہ پیغام قرآن مجید کی ایک سو تیرہ صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ نوبت آگئی کہ جس کے بعد اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ سزا دینے کا فیصلہ کیا جن لوگوں نے انکار کر دیا جو خدا کے رسولوں کے منکرین کی حیثیت اختیار کر گئے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اس سزا کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کہر و غزب کا ظہور ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جن اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا حوالہ دیا جاتا ہے ان کا اظہار یہاں موضوع نہیں تھا اس لیے اس سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکی جاتی ٹھیک ہے جاویس صاحب ایک قویشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو ہور ہے وہ جنت میں وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ ایک صفت ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہی جنت میں ہوں گی لیکن قرآن مجید میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پر ایسی ہوریں ہوں گی جن کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا تو وہ بیویاں پھر کیسے ہو سکتی ہیں دیکھئے جب ہم جنت میں جائیں گے تو مرد ہوں یا عورتیں ان کی ایک نئی تخلیق ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے بوڑے وہاں پر بوڑے اٹھا دیا جائیں گے ایک نئی تخلیق ہوگی آپ بھی میں بھی ہم سب وہاں نئے سرے سے بنایا جائیں گے تو اس لئے ہر ایک نیای ہوگا مرد بھی عورتیں بھی سب نئی ہوگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک نئی تخلیق کے طور پر موجود بخشا ہوگا اس کی تفصیلات حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا دیکھئے جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہور کا لفظ سن کر اردو زبان جاننے والا ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کسی الگ مخلوق کا ذکر ہے یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹیو ہے اس میں صفت ہے اس کا مطلب ہے گوریاں اچھا اچھا ٹھیک ہے یعنی یہ کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے یہ کوئی اس میں علم نہیں ہے یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے اس میں صفت ہے قرآن مجید میں خواتین کے لیے بہت سی صفات استعمال ہوئی ہیں دنیا کی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں جنت کی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک الگ مخلوق ہے بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی اس سے یہ لازم نہیں آتا پر یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ الگ مخلوق نہیں ہیں یہ بھی لازم نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی مخلوقات پیدا کریں ان مخلوقات کے ساتھ کوئی معاملہ کریں اس پر قدگل لگانے والا میں کون ہوتا ہوں میں نے تو صرف یہ ارز کیا تھا اور یہ صرف میں نے ہی نہیں ارز کیا بلکہ بہت سے اہل علم یہی رائے رکھتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر مولانا سید ابن اللہ صاحب محدودی نے تفہیم القرآن میں جگہ جگہ کلام کی انہیں تو بلکہ اسرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں بلکہ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچیاں چھوٹی عمرہ میں فوت ہو جاتی ہیں حاصل میں وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک نئی تخلیق کے طور پر نئی مخلوق کے طور پر وجود بخش دے گا اسی طرح ویلدان المخلدون کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے تو یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں یہ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی تعبیریں ہیں اس سے کسی الگ مخلوق پر استضلال کرنا صحیح نہیں ہے ٹھیک جاویس اب ایک کوئسٹن میرے پاس ہے وہ کافی دلچسپ کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم نہیں کر سکتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی وجہ سے ایک شخص کو جنت عطا کرے اور ہمیشہ کی جنت دے دے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کے نتیجے میں جو سزا ملے جہنم کی وہ ہمیشہ کی ہو ہمیشہ کی سزا ایک طرح سے مناسبت نہیں رکھتی جرم جتنا بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اس کی میگنیٹیوڈ ہوگا اس جرم کا اس کے لحاظ سے جہنم کہیں نہ کہیں ختم ہو جانی چاہیے جہنم ہمیشہ کیلئے کیوں ہوگی دیکھ یہ بات یہ ہے کہ ایک ہے کسی جرم کی سزا بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے اس کے باوجود میرا انکار کر دیتے ہیں میرے پیغمبر آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں بھی زدہ زدہ کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں حقائق واضح ہونے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے استقبار کر رویہ اختیار کر کے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی اس جرم کی مقدار ہوگی نا کوئی نہ کوئی اس جرم کی کیا مقدار ہے میں نہیں جانتا جرم کی مقدار تو آج تک وہ لوگ کے جو سزائیں مقرد کرتے ہیں دنیا میں سزائیں مقرد کرتے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکیں یعنی کیا چوری کے جرم کی مقدار یہی ہے کہ اس کو تین سال کی سزا دی جائے چار بھی ہو سکتی پانچ بھی ہو سکتی میں تو انسان ہوں نا میں تو ناقص الاقل ہوں لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر بھی ہے جس جرم کی یہ سزا بیان ہوئی ہے وہ سرکشی اور استقبار کا جرم ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے یعنی جانتے بوجھتے آپ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں آپ پر حقیقت واضح آپ نے انکار کر دیا آپ نے خدا کے مقابلے میں اس کے شریک ٹھارائے ہیں آپ کو متنبع کیا گیا آپ کو توجہ دلائی گیا آپ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس لیے سزا تو اس کائنات کے خالق کو جو وہ چاہے دے اس کو پورا حق ہے اور اس نے وہ سزا بیان کر دی ہے اب آپ زیادہ سزا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں قیامت میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ آپ اتنی سخت سزا نہ دیں تو اس نے اس کا امکان پیدا کر دیا ہے قرآن مجید کی ایک سورہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں نیکی کا راستہ اختیار کریں گے خدا نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ باشا ربک یعنی جنت بھی خدا کی مشیعت پر کھڑی ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ بات میں سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو لوگ نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کریں ہیں ان کو جنت کی بشارت دی ہے اللہ یہ کہ میں کچھ اور چاہوں اب ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا پروردگار آپ نے اتنے وعدے کیے آپ نے یہ کہا جنت ہمیشہ رہے گی آپ نے یہ فرمایا جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا تو اب جب آپ فرماتے ہیں تو اس میں تو یہ امکان پیدا ہو گیا کہ آپ ہو سکتا جنت کو ختم کر دیں تو فوراں یہ کہا ہے کہ عطاان غیرہ مجزوز نہیں اس میں میرا وعدہ ہے یہ میری وہ عطا ہے جو کبھی منکتے نہیں ہوں گے آپ اس آیت کو پڑھیں اوپر اس کے بعد نیچے فوراں جہنم کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم بھی جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ زمین و آسمان جو اس دنیا کے ختم ہونے پر وجود میں آئیں گے جن کے ذکر اس طرح ہوا ہے وہ جب تک قائم رہیں گے یہ جہنم بھی قائم رہیں گی یہ بیان کیا اور اس میں بھی یہ کہا اللہ ماشا ربک اللہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے آپ ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر پروردگار آپ ختم بھی کر سکتے ہیں تو وہاں کیا کہا تھا وہاں یہ کہا تھا اتان غیرہ مجزوز یہ وہ انعیت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی کبھی منکتے نہیں ہوگی یہاں یہ نہیں کہا یہاں یہ کہا ہے کہ ان ربک فعل لما یرید تیرا پروردگار جو چاہے گا کر ڈالے گا تو اس وجہ سے وہ پروردگار اگر چاہے اشارہ کیا ہے یعنی کہی دیا جو کچھ کہنا ہے ان ربک فعل لما یرید وہ آیت ختم ہو رہی ہے اتان غیرہ مجزوز پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے ان ربک فعل لما یرید پر یعنی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ خدا کے اس طرح کے کسی کام کے اوپر اعتراض کریں کیونکہ یہ اس کی وعید ہے اس نے اپنے دشمنوں کو دھمکی سنائی ہے ان کی صدا بیان کی ہے وہ کریم ہے رہیم ہے اس کائنات کا خالق ہے جو چاہے کر ڈالنے والا ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا وہ اپنے وعدے کی خلاف برزی تو نہیں کرے گا اس لیے کہ جنت اس کا وعدہ ہے لیکن جہنم وہ اس کا اعلان کرنے کے اگلے دن ختم کرتے اس لیے اس کو یہی ہونا چاہیے آپ دیکھیں خلاصہ کیا ہوا وہ یہ ہے کہ جرم کی سزا تو بیان کر دی گئی اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس میں یہ سزا بھی اگر دے دی جائے یعنی اس کائنات کے خالق کے مقابلے میں اس کی مخلوق کھڑی ہو گئی تو اس لیے سزا دینے کا تو اس کو اختیار ہے وہ دے لیکن اس نے اس امکان کو بیان کر دیا ہے کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں چاہوں گا تو جہنمی کا خاتمہ کر دوں گا یہ امکان بیان کر دیا ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے اب آپ نے جو سوالات بھی کرنے ہیں وہ قیامت کے دن اگر وہاں پہ شنوائی ہو گئی تو میں بھی کروں گا اب بھی کریں گے ہمارے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا اس کی یہ عظیم نعمت ہم کو حاصل ہو گئی تو پھر کچھ بولنے کا موقع بھی مل جائے گا تو یہ باتیں وہاں اس بارگاہ میں ارز کر دیں گے اور امید یہی ہے کہ وہ کرم فرمائے گا کوئی چیز انصاف کے خلاف نہیں کرے گا سزا کو بیان کرنے کے موقع پر یہی تحدید ہونی چاہیے تھی جو قرآن مجید نے اختیار کی اس میں اگر کمی کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرم کی شناعت کو کم کر رہے ہیں یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ ایسا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈال دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دیں وہاں ایک بار تمہاری کھال جل جائے دوبارہ دے کر تمہیں اسی صدا کی نظر کر دیں تب بھی یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اس کی صدا کا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا یہ ہے صدا کا بیان اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جو میں چاہوں گا کروں گا تم میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے لیکن اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہے صدا کبھی وعدہ نہیں ہوتی سزا تو وعدہ نہیں ہوتی وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے یعنی یہ ایک وعیدہ اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا نا تو میں تمہیں تھپڑ بھی ماروں گا اور تمہیں گھر سے بھی نکال دوں گا لیکن اس کے بعد آپ شفقت سے واپس لے لیتے ہیں یہ وعدہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں دس روپے دوں گا یہ وعدہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے آپ کو تو اس لیے وعدہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اتان گھرہ مجزوز سزا کے بارے میں یہ نہیں کہا یہ کہا جو چاہے گا کرے گا اور یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ جو چاہے گا کرے گا تو پھر ظاہرہ اس کی رحمت نہیں وابستہ کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ سرکشی نہیں اختیار کر لینی چاہیے کسی حال میں کہ ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے نہیں یہ رحمت کس کو حاصل ہوگی یہ انہی کو حاصل ہوگی جو اس کے ماننے والے ہیں کہانا کہ یعنی اگر ہمارا رویہ اچھا ہے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم اس کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی غلطی معاف ہو جائے بڑی سے بڑی کوتائی سے بھی درگزر کر لیا جائے لیکن سرکشوں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے انہیں اپنی سرکشی کی طرف توجہ دینی چاہیے ہم باہر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت و شفقت کی توقع کر سکتے ہیں تو سرکشوں کے لیے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی ان کا استقبار کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی صدا کتنی بڑی ہونی چاہیے یہ تنبی ان کے لیے ہے میرے اور آپ کے لیے جو خدا کے مقافلے میں سرکشی کا تصور نہیں کر سکتے گناہ گار ہم بھی ہیں بعض وقت پتائیاں بھی ہو جاتی ہیں ہمارے لیے تسلی کے طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ میں کچھ ظلم کروں گا یا زیادتی کروں گا میں ادھر وعدہ کر رہا ہوں اس وعدے کو کبھی خلاف بردی نہیں کروں گا ان اللہ لا یخلف المیاد اور یہاں کیا فرمائے تو اب یہ درخواست یہاں بھی کی جا سکتی ہے وہاں بھی کی جا سکتی ہے جعوی صاحب ایک question یہ ہے جیسے کہ ہم نے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں اندیکھی چیزوں پر ایمان لارہے ہیں اور قرآن میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جب اس وقت قیامت کے دن جو ہے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا وہ لوگ اپنی ندامت کا بھی اظہار کریں گے پشتاوا بھی ہوگا ابلیس نے خود اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اس نے جانتا تھا اس نے جانتے ہوئے اپنے خالق کا حکم عدولی کیوں کی پھر جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اگر خالق ہوتا تو وہ تو پشتانے پہ آ جائے گا تو وہ جانتا تھا کہ میں مخلوق ہوں اور یہ خالق ہیں اور یہ خالق مجھے یہ کہہ رہا ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے باقاعدہ کہ تم مجھے محلت دے میں یہ کر کے دکھاؤں گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے قصہ آدم و ابلیس سے سبقی یہی ملتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ آدمی پر سوار ہو جاتی ہیں تو وہ خدا کو سامنے دیکھ کر بھی جرم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے ایک انانیت دوسرے جنس کا قلبہ دیکھا تو آدم نے بھی تھا سیدہ حویہ نے بھی تھا مقالمہ بھی ہوا تھا یہ تو قرآن مجید نے بیان کر دیا اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ایک خاص قیفیت کا غلبہ ہوا اور وہ غلطی کر بیٹھے صرف اتنا فرق ہے کہ غلطی تو کر بیٹھے لیکن جب توجہ دلائی گئی تو توبہ استغفار کے ساتھ اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو گئے ابلیس کا جرم انانیت کا جرم ہے یہ جب انسان پر سوار ہو جاتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات وہ سری جھوٹ بولتا ہے جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جانتا ہے میں بہتان لگا رہا ہوں جانتا ہے میں تحمد تراش رہا ہوں اس کے باوجود کرتا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خاتون نے لیان کے موقع پر جھوٹ بولا ہے خود حضور نے اس کے پر تفسرہ فرما دیا ہے تو اس وجہ سے انسان اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی انانیت کے لیے اپنے استقبار کے اندر مبتلا ہو کر بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس سے یہ سبب ملتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر ایک غیر معمولی جبلت ہے آپ کی انانیت کی اس کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے چوٹ جب اس پر پڑتی ہے تو بعض اوقات آدمی یہ حقیقت ہے میں نے زندگی کے تجربات میں اس کو دیکھا ہے کہ سری جھوٹ بول رہا ہے سری اتہام لگا دیتا ہے بعض اوقات صرف اس چیز کی تسکین کے لیے یعنی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن یہی ایک چیز ہے کہ جو اندر سے اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے اور وہ بڑے سے بڑے جرم کا ارتقاب کر رہا تو اس وجہ سے اس میں خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کر رہا بظاہر یہ بڑی عزیب و غریب بات محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ہے ایسی چیز کہ اس میں یہ واقعہ ہے کہ انسان پھر اپنی آنکھ کے شاتیر نگلتا ہے یہ ہے یہ ایسی چیز اچھا ایک question ہے آپ کی تفسیر سے متعلق آپ جو ترجمہ قرآن لکھ رہے ہیں اس میں آپ نے نظم قرآن کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کیا ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نظم قرآن کی کوئی اہمیت ہے اگر ہم نظم قرآن کے بغیر قرآن کو سمجھیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا نظم قرآن کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جب آپ قرآن مجید کی زبان کو جانتے ہیں اس کی اسالیب کو سمجھتے ہیں ان کا پورا لحاظ کرتے ہوئے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو نظم ایک نتیجے کے طور پر سامنے آجاتا ہے یعنی یہ تعبیر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے نظم قرآن کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا ہے یعنی میں نے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ ترجمہ کیا ہے لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ وہ عربی زبان کے الفاظ کے نیچے بس الفاظ رکھ دیتے ہیں میں نے جو بات سمجھی ہے اس کو اردو زبان کی ریائت سے آج کے کاری کا لحاظ کر کے بیان کر دیا ہے جب آپ اس کو اس طریقے سے بیان کریں گے تو اس کے بعد قرآن مجید کا نظم سامنے آ جائے گا تو نظم گویا قرآن مجید کی زبان کا صحیح ادراک رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے مجھے تو کسی ایک جگہ کے اوپر بھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میں کسی چیز کو سامنے رکھ کر ترجمہ کروں یعنی درست ترجمہ ہونا چاہیے درست ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر احت کیل فلاں ہے تو وہ کھول دیے جائے آیت کا ایک موقع و محل ہے تو اس کو متعین کر دیا جائے جو بات چلی آ رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا جائے کہ جملہ کس طریقے سے اور کس ساخت کے ساتھ آیا ہے یہ اصل میں کسی بھی کلام کو ترجمہ کرنے کی ناغذیر ضرورتیں قرآن مجید کے معاملے میں یہ بدقسمتی ہوئی کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس میں اس کا لحاظ نہیں رکھا یعنی زبان کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جیسے آپ شیخ سپیر کا ترجمہ کریں گے تو آپ آج کی انگریزی کے سٹرکچر کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے آپ یہ دیکھتے ہیں اس وقت بات کیسے کی جاتی تھی اس وقت کلام کا دروبست کیا ہوتا تھا تو یہ چیز جو ہے اس کا لحاظ آپ رکھیں پھر ترجمہ کریں اس کے بعد نظم خود بخود سامنے آ جائے ٹھیک ہے جاویس صاحب ایک یہ اطلاقی نویت کا سوال ہے وہ یہ کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مساجد میں جب بچے جو ہے وہ صف میں آتے ہیں آگے جماعت کے دوران تو امام صاحب جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں یا دوسری حضرات بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے صف میں خلا پیدا ہو جاتا ہے یہ کہاں تک درست بات ہے کیونکہ بعض لوگ اپنے بچوں کو جب پیچھے ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اگر صف میں بچے آ جائیں تو کوئی مسئلہ ہے اس میں اس کا تعلق حالات سے ہے دیکھیں یہ عام طور پر ایک نظم قائم رکھنا چاہیے بچے اگر چھوٹے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں یا انہیں ماز ہے کیونکہ مسجد میں آپ نے ایک نظم کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے وہ جانتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں مجھے سب سے ادھر ادھر نہیں نکلنا تو پھر کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے ساتھ اس کو کھڑا کر لیں تاہم دہاتی زندگی میں جہاں ہر ایک آدمی دوسرے کو جانتا ہے جہاں ایک دوسرے کے بچے بھی معلوم ہیں وہ صورت نہیں ہے جو یہاں ہے تو آپ سب بندی میں یہ ترتیب بھی قائم رکھ سکتے ہیں سب بندی کی یہ ترتیب کہ آگے مرد کھڑے ہوں گے پھر عورتیں کھڑی ہوں گی بچے ایک طرف کھڑے ہوں گے یہ اچھی ترتیب ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی لازمی تقاضی نہیں ہے اور یہ آج کل کے حالات میں پریکٹیکیبل ہے بھی نہیں آج کل کے حالات میں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں ان چیزوں کا جن کا تعلق آداب سے ہوتا ہے ان کو ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ملحوظ رکھنا چاہیے وہ ہر موقع کے لیے نہیں ہوتے تو نماز کے معاملے میں بھی یہ چیزیں جو اختیار کی گئیں ان کا تعلق نماز کے آداب سے ہے یا مسجد کے آداب سے ہے آداب کو آداب پک رہنا چاہیے اس میں جو طریقہ ہمارے آئیمام طور پر اختیار کرتے ہیں وہ اصل میں فقہی مزاج سے پیدا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی تفسرہ کر چکا ہوں کہ ہماری پوری فقہ پر منطقی انداز کا غلبہ پیدا ہو گیا وہ حالات کیا ہوتے ہیں ان کی ریایت کیسے ملحوظ رکھنی ہے انسانی نفسیات کیسے کام کرتی ہے کون چیز کس موقع پر ہے اس کا عام طور پر اس میں لحاظ نہیں رکھا جاتا وہی ذہن ہمارے ہر لوگوں کے اوپر غلبہ پا چکا ہوا ہے وہ آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں جہاں کئی بھی دیکھنا چاہیں وہاں اپروچ بلکل دوسرے طریقے کسی کیا جاتا ہے معاملات کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز تو اللہ اللہ کے رسول نے نافذ کر دی ہے اس کو قانون بنا دیا ہے تو وہ تو نافذ ہو گئی قیامت تک کے لیے لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں حالات کی ریایت سے کی جاتی ہیں تینکیو سو ویری مچ جاوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ نے ہمیں ای میلز پر بھیجے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کسی اور پروگرام میں ہم ٹیک اپ کریں گے آپ اور مزید کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو یہ ای میل ایڈریس ہے ih.dunia.tv اس پر ہمارے ساتھ سوالات آپ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کیلئے زبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ